بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے فرنڈز دفتر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب میں زبردست اسامیوں کا اعلان کر دیا گیا ہے جن میں سینئر سکیل سٹینوگرافر سٹینوگرافر اسسٹنٹ کم اکاؤنٹن اسسٹنٹ کم لائبریرین اور جونئر کلرک شامل ہیں اور اگر ان اسامیوں کے لئے اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ کی بات کی جائے تو چھبیس چار دوہزار اکیس ہے ایڈوکیشن کی بات کی جائے تو کم از کم ایڈوکیشن والے جو لوگ ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں تو فرنڈز اس ویڈیو میں میں آپ کو ان اسامیوں کے ریلیٹڈ کمپلیٹ انفرمیشن شیئر کروں گا کہ کون سی اسامی کے لئے کون سے لوگ کس ایڈوکیشن کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں تو اس لئے آپ نے اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا کمپلیٹ واج کرنی ہے ویڈیو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل ملک سائنس اکیڈمی سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرے اس یوٹیوب چینل ملک سائنس اکیڈمی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ جتنے بھی جو نوٹفیکشنز ہوں وہ آپ کو بلا تخیر آسانی کے ساتھ ملتے رہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو تو فرنڈ سب سے پہلے اگر بات کی جائے سینئر سکیل سٹینو گرافر کی تو اس کا بنیادی جو سکیل ہے جو پہ سکیل ہے وہ سولہ ہے آسانی کی تعداد کی بات کی جائے ایک ہے عمر کی حد کی بات کی جائے تو اٹھارہ سے تیس سال ایج نمیٹ رکھی گئی ہے تعلیم کی بات کی جائے جوکشن کی بات کی جائے بی اے بی ایسی یا بی کم جنہوں نے کیا وہ ان آسانیوں کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں سینئر کلرک سینئر سکیل سٹینو گرافر کے لیے اور اس کے ساتھ جو ہے شارٹ ہینڈ کورس آپ نے کیا ہونا چاہیے آپ کی جو ٹائپنگ سپیڈ ہے وہ چالیس الفاظ فی منٹ ہونی چاہیے اور اگر آپ کو اس آسانی کے لیے سیلیکٹ کر لیا جاتا ہے تو آپ کی جو تائیناتی ہے وہ اسلام آباد میں ہوگی اس کے بعد نمبر دو پہ ہے سٹینو گرافر کی اس کا جو پہ سکیل ہے وہ ففٹین ہے آسانیوں کے تعداد کی بات کی جائے آٹھ ہے ایج لیمٹ کی بات کی جائے اٹھارہ سے تیس سال ایج لیمٹ رکھی گئی ہے ایڈوکیشن کی بات کی جائے ایف اے ایف ایس ای یا جنہوں نے ڈی کم کیا ہے وہ انہیں آسانیوں کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں سٹینو گرافر کی اس کے ساتھ ایکسپیرینس بھی جو ہے وہ ریکوائر ہے شارٹ ہینڈ سپیڈ جو ہے وہ ستر الفاظ فری منٹ ہونی چاہیے بیما کمپیوٹر ڈپلومہ یعنی کہ آپ نے کمپیوٹر کا ڈپلومہ بھی کیا ہونا چاہیے فرنڈز جو سینئر سکیل سٹینو گرافر ہے اس کی جو ٹائپنگ سپیڈ ہے وہ چالیس الفاظ فری منٹ ہے جبکہ سٹینو گرافر کی جو ٹائپنگ سپیڈ ہے وہ پین تیس الفاظ فری منٹ ہے مقام تیناتی کی بات کی جائے اگر آپ ان آسانیوں کے لیے سلیکٹ ہو جاتے ہیں سٹینو گرافر کی تو آپ کو کہاں آپ کی پوسٹ کی جائے گی آپ کو جو ہے لاہور ملتان اور راول پنڈی میں آپ کو جو ہے وہ تائین کیا جا سکتا ہے تو اس کے بعد ہے فرنڈز نمبر تین پہ اسامی ہے اسسٹینٹ کم اکاؤنٹ کی اس کا پیس کیل جو ہے سکسٹین ہے اسامیوں کی تعداد کی بات کی جائے ایک ہے ایج لیمٹ کی بات کی جائے تو اٹھارہ سے تیس سال ایج لیمٹ رکھی گئی ہے ایجوکیشن کی بات کی جائے بی کم یا ایم کم کیا ہونا چاہیے تجربہ کار افراد کو ترجیح دی جائے گی یعنی کہ جن کا تجربہ ہوگا اسسٹینٹ اکاؤنٹ کا تو ان کو زیادہ ترجیح دی جائے گی اگر آپ ایکسپیرینس رکھتے ہو تو آپ کو زیادہ ترجیح دی جائے گی یہ جو پوسٹ ہے اس میں مقام تائیناتی جو ہے وہ نہیں منشن کیا گیا اس میں اگر آپ سلیکٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کو کہیں بھی پورے پاکستان میں کہیں بھی جو ہے وہ تائین کیا جا سکتا ہے تو اس کے بعد فرینڈز نمبر چار پہ جو اسامی ہے وہ ہے اسسٹینٹ کم لائبریرین کی پیسٹیل کی بات کی جائے سکسٹین ہے اسامی اقتداد کی بات کی جائے ایک ہے ایج لیمٹ جو ہے ان اسامیوں کے لیے 18 سے 30 سال ایج لیمٹ رکھی گئی ہے ایجوکیشن کی بات کی جائے بی اے ایل ل بی بی مان ڈپلومہ لائبریری سائنس لائبریری سائنس میں آپ کا ڈپلومہ ہونا چاہیے تو آپ ان اسامیوں کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اسسٹینٹ کم لائبریرین کی ٹھیک ہے تجربہ کا اور افراد کو ترجیح دی جائے گی جن کا تجربہ ہے اسسٹینٹ لائبریرین کا ان کو زیادہ ترجیح دی جائے گی اس کی نسبت جس کا تجربہ نہیں ہے جو اس فیلڈ میں بالکل نیو ہے تو اس کے بعد نمبر پانچ پہ فرینڈز ہمارے پاس جو اسامی ہے وہ ہے جونئر کلرک کی اس کا پیسکیل کی بات کی جائے تو 11 ہے اسامیوں کی دراد کی بات کی جائے تو 7 اسامیاں ہیں 7 اسامیوں کے لیے آپ اپلائے کر سکتے ہیں ایج لیمٹ کی بات کی جائے 18 سے 30 سال ایج لیمٹ رکھی گئی ہے ایڈوکیشن کی اگر بات کی جائے FA, FSE سیکنڈ ڈیویڈ والے لوگ جو ہیں وہ اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ نے FA, ICS کیا ہوا ہے یا FSE کی ہے تو اگر آپ کی سیکنڈ ڈیویڈ بھی ہے تو آپ ان اسامیوں کے لیے جونئر کلرک کی اسامیوں کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ 25 الفاظ فی منٹ آپ کی جو ہے وہ ٹائپنگ سپیڈ ہونے چاہیے کمپیوٹر کے ریلیٹڈ جو لوگ جو ہیں وہ زیادہ جانتے ہوگے ان کو زیادہ ترجیح دی جائے گی زیادہ بات ہے کہ کمپیوٹر کا کام ہے جونئر کلرک کا تو جو زیادہ جو ہے وہ نالج رکھتے ہوگے کمپیوٹر کے ریلیٹڈ ان کو جو ہے وہ زیادہ ترجیح دی جائے گی تو فرنڈز اگر بات کی جائے شرائط کی کہ کون سی شرائط ہیں یا کیا پروسیجر ہے اس کو ان اسامیوں کے لیے اپلائے کرنے کا تو نمبر ون ون پہ جو شرائط ہے برتی حکومت پنجاب کے قانون پالیسی کے مطابق ہوگی نمبر دو پہ ہے سیریل نمبر ایک تا دو کے منتخب امیدواروں کو صرف اسی مقام پر اور سٹینو گرافر کی جو اسامیہ ہیں ٹھیک ہے تو وہ وہاں پر ان کو تیین کیا جائے گا جہاں پر وہ جو ہے وہ منشن کی گئی ہیں ان کی پوسٹنگ کہیں اور نہیں ہو سکتی اس کے بعد نمبر تین پہ ہے سیریل نمبر تین تا پانچ کے منتخب امیدواروں کو پنجاب کے کسی بھی مقام پر تیینات کیا جا سکتا ہے یہ جو تین سے لے کے پانچ تک ہیں جن میں اسسٹنٹ کم اکاؤنٹنٹ اسسٹنٹ کم لائبریڈین اور جونئر کلرک شامل ہیں ان اسامیوں کے لئے جو افراد جو ہیں وہ جو سیلیکٹ ہوں گے ان کو پنجاب میں کہیں بھی تائین کیا جا سکتا ہے درخواستیں صرف ڈاک کے ذریعے پندرہ فین روڈ لاہور پر وصول کی جائیں گی وصول کی جائیں گی دو مثال تعلیمی اصنات شناختی کارڈ اور تجربہ کے سیٹفیکیٹس کی تصدیق شدہ نکول لف کریں آپ نے یہ جو شرائط ہے اس کو پوائنٹ سے پوائنٹ کو آپ نے گوھر سے پڑھ لینا ہے زیادہ ترہ فرینڈز جو کانڈیڈیٹس ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے ہی رہ جاتے ہیں کہ وہ اپنے ڈاکومنٹس ہیں وہ پورے ہی نہیں لگاتے جو ان کی ریکوارمنٹ ہوتی ہے وہ لگاتے نہیں ہیں جو ان کی ضرورت نہیں ہوتی وہ لگا دیتے ہیں تو اس سے آپ نے گریز کرنا ہے جو ریکوارمنٹ ہے ان کی آپ نے وہ ڈاکومنٹس آپ نے لگانے ہیں اور کہاں پر آپ نے اپنی ترخواستیں بیجنی ہیں ڈاک کے ذریعے یہ جو ہے اڈریس میں منشن کر رہا ہوں اس اڈریس پر پندرہ فینڈ روڈ لاہور پر آپ کی ترخواستیں وہ وصول کی جائیں گی اور یہ جو ہے آپ کے سیٹیفیکیٹس یہ لازمی اس کے ساتھ لف کریں یہ ان کی ریکوارمنٹ ہے اس کے بعد نمبر چھے کی بات کی جائے صرف پنجاب کے ڈومیسیل امیدوار ہی ترخواستیں جمع کرانے کے اہل ہیں زلہ پنجاب کے جو امیدوار ہیں جن کا ڈومیسیل زلہ پنجاب کا ہے تو وہ ان اسامیوں کے لیے ان پانچ اسامیوں کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں جن میں جونئر کلرک اسسٹنٹ کم لائبریرین سٹینو گرافر سکینئر سکیل سٹینو گرافر اور اسسٹنٹ اکاؤنٹنٹ شامل ہیں اس کے بعد نمبر ساتھ کی بات کی جائے سرکاری ملازمین درخواستیں اپنے محکمہ کے وساط سے ارسال کریں جس محکمہ میں وہ نوکری کر رہے ہیں جوب کر رہے ہیں تو وہ اس محکمے کے توسس سے ارسال کریں درخواستیں اس کے بعد نمبر آٹھ پہ ہے صرف شارٹ لسٹڈ امیدواروں کو ہی ٹیسٹ اور انٹرویو کے لیے بلائے جائے گا زیادی بات ہے کہ جو لوگ جو امیدوار شارٹ لسٹڈ ہوں گے جو سلیکٹ کیے جائیں گے ان کو ہی جو ہے وہ ٹیسٹ کے لیے بلائے جائے گا ریٹن ٹیسٹ جو بھی ہوگا کمیٹر ہوگا یا ہینٹ ریٹن ہوگا یا انٹرویو کے لیے بلائے جائے گا ٹیسٹ اور انٹرویو کے لیے کوئی ڈی اے ٹی اے نہیں دیا جائے گا تو فرنڈز یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور شیئر کریں اور اگر ان اسامیوں کے لیے کہیں بھی آپ کو مشکل پیش آتی ہے یا آپ کو سمجھ نہیں لگتی تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں فرنڈز نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ